اسلام و علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے ایرم اختر کے بارے میں جو کہ ایک پاکستانی اداکارہ اور موڈل ہیں اور جانیں گے ان کے ایسے راز جو سن کر آپ کی آنکھی کھلی کھلی رہ جائیں گی جو اپنے آج سے پہلے کبھی نہیں سنے ہو گئے اگر آپ کو ویڈیوز پسند آئے تو اسے لائک کریں اور اگر چینل پر میں ہیں تو اسے سب قراب ضرور کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے مل سکے چلیں شروع کرتے ہیں اصلی نام ایرم اختر عرفی نام ایرم گینڈر عورت تاریخ پیدائش سولہ اگست ایک ہزار نو سو بے آسی ایرم اختر کی عمر اکتالیس دو ہزار تئیس میں جائے پیدائش لاہور پاکستان رہائش کراچی پاکستان ایرم اختر کے جسم کی پیمائش چونتیس ستائیس چونتیس انچ ایرم اختر بریزر کا سائز چونتیس بے کمر کا سائز ستائیس انچ کولے کا سائز چونتیس انچ ایرم اختر وزن باون کلو گرام ایرم اختر قد پانچ فٹ سات انچ کے لیے مشہور وہ دامو میرے محسن اور امید میں اپنے بہترین کرداروں کے لیے مشہور ہیں تعلیم کالیج گلبرگ کالیج اس میں گلبرگ کالیج سے بیے کے ساتھ تعلیم حاصل کی ایرم اختر کا پیشہ اداکارہ اور موڈل قومیت پاکستانی مذہب اسلام ازدواجی حیثیت شادی شدہ ایرم اختر شوہر اختر برگامی ایرم اختر بہن بھائی سید ولی حیدر زیدی اور تقی حیدر ایرم اختر کا زائچہ لیو جسم کی خطسم پتلا آنکھوں کا رن کالا بالوں کا رن سیا مجموعی مالیت یو اسدی ایک ڈالر ملین پانچ ڈالر ملین ایرم اختر اوارڈز آٹھوی لکس اسٹائل اوارڈز دسو لکس اسٹائل اوارڈز ایرم اختر سوانی حیات ایرم اختر سولہ اگست ایک ہزار نو سو بیاسی کو لاہور پاکستان میں پیدا ہوئی وہ ایک باصلاحیت اداکارہ موڈل اور میزبان ہے انہوں نے ایک ہزار نو سو نوے کی دہائی میں پی ٹی وی پر بطور چائلڈ آرٹسٹ اداکاری کا آغاز کیا ایرم نے مختلف ڈراموں اور شوز میں کام کیا ہے ان کے مقبول ڈراموں میں کہا ہو تم دل ماں کا دیا امید اور آخر کب تک شامل ہے وہ بطور موڈل بھی کام کر چکی ہیں اور کئی موڈلنگ اسائیمنٹس بھی کر چکی ہیں وہ مختلف فیشن شوز کا حصہ رہی ہیں اور متعدد ڈیزائنرز کے لئے ریمپ پر واک کر چکی ہیں ایرم کو فلمیں دیکھنا اور اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنا پسند ہے اس سے سفر کرنے اور نئی جگہوں کی تلاش کا شوق ہے ایرم کھانے کے شوقین بھی ہیں اور مختلف کھانوں کو آزمانا پسند کرتے ہیں اس سے پالتو جانوروں کی دیکھ پال میں بھی مزہ آتا ہے ایرم اختر کی عمر دو ہزار تئیس تک ایرم اختر کی عمر ایک تالیس سال ہے وہ سولہ اگست کو اپنی سالگیرہ مناتی ہے اداکارہ ایک ہزار نو سو بیاسی میں پیدا ہونے تعلیم ایرم نے گلبر کالیج میں اپنی تعلیم مکمل کی جہاں سے اس نے بی اے کی ڈگری حاصل کی سوشل میڈیا ہینڈل ایرم انسٹاگرام پر بہت فال ہے اور اس کے مددہوں کی بڑی تعداد ہے وہ اپنے مددہوں کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر گرمیوں سے اپ ڈیٹ کرتی رہتی ہے قد وزن اور جسمانی اداد و شمار ایرم اختر کا قد پانچ فٹ چھے انچ اور وزن ساٹھ کلو کے قریب ہے اس کے پاس ایک پتلا اور تم جسم ہے جسے وہ صحت مند تر زندگی کی پیروی کر کے برقرار رکھتی ہے ایرم اختر فیملی ان کا تعلق لاہور کے ایک مروف گھرانے سے ہے اس کے والد کا نام ہے جلد ہی اپ ڈیٹ اور اس کی والدہ کا نام جلد ہی اپ ڈیٹ ہے اس کے والدین نے ہمیشہ اس کے کریئر کی حمایت کی ہے اور اسے اپنے مقاصد کے حصول کیلئے خوصلہ افضائی کی ہے ایرم اختر شوہر وہ خوشی خوشی اختر برگرامی سے شادی کر رہی ہے جولے نے ایک نجی تقریب میں شادی کے بندھن میں بندھ دیا اور شادی کی تاریخ عوامی طور پر معلوم نہیں ہے ایرم اختر بچے ان کے دو بیٹے سید ولی حیدر زیدی اور تقی حیدر بلگرامی ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتی ہے اور ایک ایسی ماں ہے جو ہمیشہ اپنے خاندان کو اولیت دیتی ہے ایرم اختر کا شو بیز کریئر ایرم نے اپنے کریئر کا آغاز نوے کی دہائی میں پی ٹی وی پر بطور چائلڈ آرپسٹ کیا انہوں نے مختلف ڈرامو اور شوز میں کام کیا اور اپنی شاندار پرفارمنس سے اپنا نام روشن کیا اس میں کوئی شک نہیں کہ ایرم کا شمار پاکستانی انٹریٹینمنٹ انڈسٹری کی باصلاحیت اداکاراؤں میں ہوتا ہے ایرم نے ایک ہزار نو سو نوے کی دہائی میں پی ٹی وی پر بطور چائلڈ اداکارہ کام کرنا شروع کیا اس کے بعد انہوں نے اپنے پورے کریئر میں متعدد ڈراما سیویلز ٹیلی فلموں سیٹ کا مز اور اشتہارات میں کام کیا وہ ڈرامو کبھی آئے نہ یہودی شکن یاد پیا کی آئے بارش کی آنسو زندگی کی رامے اور کاغذ کے پھول بنت آدم میں اپنے کرداروں کے لئے مشہور تھی وہ ڈرامو ادھورا بندھن خوشبو کا گھر کہا ہو تم جو ٹین اور مان کا گھرانا میں بھی نظر آئیں وہ ٹیلی فلموں میں بھی نظر آئیں اس کے بعد وہ ڈرامو دل ماں کا دیا امید میرے محسن آخر کب تک اور محبت دار کی صورت میں نظر آئیں ذاتی زندگی علم شادی شدا ہے اور اس کے دو بچے ہیں ان کے شوہر کا نام اختر بلگرامی ہے اور ان کے دو بیٹے سید ولی حیدر زیدی اور تقی حیدر بلگرامی ہیں علم اختر نے اپنے اداکاری کا آغاز اس وقت کیا جب پی ٹی وی پاکستان کا واحد نشریاتی چینل تھا انہوں نے پی ٹی وی چینل کے کئی ہٹ ٹی وی سیریلز جیسے درد اور نگیبھن ہمیں کام کیا مختصر وقت میں وہ اپنی ماہرانہ اداکاری اور خوبصورت انداز کی وجہ سے کافی مشہور ہو گئے اپنے کیریئر میں اس نے سکرین پر ورسٹائل کردار ادا کیے ہیں اور انہوں نے ہر کردار میں شاندار پرفارمنس دی چاہے وہ مصبت کردار ہوا منفی اس نے سکرین پر اہم اور معاون دونوں کردار ادا کیے ہیں ان کے کچھ کامیاب ٹی وی پروجیکٹس میں اے آر وائی ڈیجیٹل کی دل ماکہ دیا اور اچاندنی بیگم جیو ٹی وی کی دھورہ بندھن ہم ٹی وی کی اجیٹھانی اور منہ کا گھرانہ شامل ہیں اور فہرست جاری ہے ارم اخترنی ٹی وی ون کے امرزا اور شامین آرہ اور پی ٹی وی ہومکیت دیسی ولایتی جیسے سیٹ کامز میں مزاہیا کردار بھی ادا کیے ہیں وہ ٹیلی فلموں میں بھی اداکاری کر چکی ہیں بطور مادل اس نے مختلف فوٹو شوٹ کروائے ہیں اور مختلف ٹی وی اشتہارات میں کام کیا ہے وہ اکثر اپنی ٹی وی سیریلز کی تشہیر کے لیے ماننگ شوز میں بطور مہمان نظر آتی ہیں ڈراموں کی فہرست ایرم نے مندجہ زیل ٹیلی ویجن ڈراموں میں اداکاری کی ہے ٹیلی فلمیں دعا ارتم دو ہزار نو مرینا تحریم دو ہزار دس مریم ٹی جانا میکون دو ہزار گیارہ ناہید فکبات دو ہزار گیارہ یزید حاضر ہو دو ہزار بارہ زینب چھر چھار دو ہزار بارہ مالیا لائف لائن دو ہزار بارہ نائمہ آیا ساون دو ہزار تیرہ نازیا دو ہزار چودہ دل پیوسی دو ہزار پندرہ روبینا نلینی اور چندن دو ہزار سترہ نلینی دو ہزار گیت دو ہزار سترہ سیما دو ہزار اتھارہ حبیبہ ٹیلی ویجن تماشا گھر دو ہزار دو ہرم کزین دو ہزار تین مریم ملنگی دو ہزار چار سائرہ جینا تو ہے دو ہزار پانچ سمینہ فرشتے دو ہزار پانچ امیع امتحان دو ہزار چھے جی آئی اے دیا دو سفر سفر چھے دو سفر سفر ساتھ شما پیا نام کا دیا دو ہزار ساتھ آلیا یاد پیا کی آئی دو ہزار آٹھ دربی کاغذ کے پھول دو ہزار نو شیر بانو تپیش سائن کی دو ہزار نو کمال زمین سے گیا نہیں ہے دو ہزار نو ڈاکٹر مالیا دو ہزار دیس رمشا گہری دو ہزار دیس الینہ جو نہ مل سکی دو ہزار دیس شازیا دل موتی کی مول دو ہزار دیس مہ زندگی کی رامے دو ہزار دیس نتاشا کبھی آئے نہ یہودی دو ہزار دیس تبہ سم دو ہزار گیارہ تیری نظر دو ہزار گیارہ کش شکن دو ہزار گیارہ امبر التش دو ہزار گیارہ رشاد فصیل جان سے آگے دو ہزار گیارہ دکٹر ماریا یہ بیٹیاں دو ہزار بارہ ساجدہ شام دھلے دو ہزار بارہ سنا پھر کب ملا گی دو ہزار بارہ زردہ دو ہزار بارہ ملائکہ پال بھرمی دو ہزار بارہ انامتہ کیا چاہا کیا پایا دو ہزار بارہ مریم بارش کے آنسو دو ہزار بارہ گیارہ خشبو کا گھر دو ہزار بارہ محترمہ آتف کٹی پتن دو ہزار تیرہ ماریا جی بنت آدم دو ہزار تیرہ بند تیرے دو ہزار تیرہ فرا پاہم دو ہزار تیرہ امی شبن زندگی دو ہزار تیرہ فاہین کی بیوی دل محلے کی حویلی دو ہزار تیرہ مہنی سے بہن درد دو ہزار چودہ ہمیرا دو ہزار چودہ ایک محبت کے بعد دو ہزار چودہ سونیا روٹھی روٹھی زندگی دو ہزار پندرہ رامنا دو ہزار پندرہ خود مان کا گھرانا دو ہزار پندرہ سولہ زری دو ہزار سولہ خود تم یاد آئے دو ہزار سولہ نگار ہم سب عجیب سے ہیں دو ہزار سولہ اٹھارہ فیشن ڈیزائنر دو ہزار سترہ رابیہ تاجور دو ہزار سترہ حسین کی بیوی چاندنی بیگم دو ہزار سترہ چادنی بیگم ادھورہ بندھن دو ہزار سترہ اٹھارہ روزینہ کہاں ہو تم دو ہزار اٹھارہ اجالہ دل ماں کا دیا دو ہزار اٹھارہ سلم منچلی پگوسن دو ہزار اٹھارہ شمیم آرہ مکافات دو ہزار اٹھارہ فرحیم میرے محسن دو ہزار اٹھارہ جہان آرہ سوایتین خواتین دو ہزار بیس روبہ امید دو ہزار بیس زینب دو ہزار بیس دو ہزار بیس